آج کراچی میں پی ایس ایل نائن کا میلہ سجے گا کراچی کینگز اور اسلام آباد یونائٹیڈ کے درمیان مقابلہ ہوگا سیکیورٹی اور ٹرافک پلائٹ دیار کر دیا گیا اسی پر بات کریں گے محمد رزا ہمارے ساتھ پہنچ ہوتا ہے جی محمد رزا بتائیے آج پی ایس ایل نائن کا رنگ رنگ میلہ کراچی میں سجے گا تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں کراچی کینگز اور اسلام آباد یونائٹیڈ کے درمیان یہ مقابلہ ہوگا جو بتایا گیا ہے ٹرافک پولیس حکام کی جانب سے کہ ٹرافک کے لیے جو روٹس ہیں وہ بند نہیں کیے جائیں گے البتہ ہیوی ٹرافک کے لیے راستے بند ہوں گے سوراب گوٹ سے جو راستہ آ رہا ہے وہاں سے جو ہیوی ٹرافک ہے اس کو راستہ بند کیا جائے گا اسیس یو کے ایک ہزار سے زائد جو اہلکار ہیں وہ سیکیورٹی سر انجام دیں گے جبکہ چائنا گراؤن کے اندر پارکنگ کا جو ہے تمام تر انتظامات کیے گئے ہیں اور اس اعتراف میں جو ہے رینجرز اور پولیس اور ٹرافک پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں گے یہ اٹھارہ مارچ تک تمام تر جو میچز ہیں وہ کھیلے جائیں گے اس تین گھنٹے قبل جو ہے وہ تمام تر گیٹس کھولے جائیں گے جبکہ جو شائقین کرکٹ ہیں ان کے لیے جو اصل چناکتی کا اٹلانا لازمی خرار دیا گیا ہے ملکل آپ کو بتائیں کہ شائقین کرکٹ کی خوشی کا دن اور آج پی ایس ایل نائن جو ہے وہ کراچی کے اندر مناقت ہو چکا ہے پی ایس ایل نائن کے میچز جو ہے وہ کراچی کے اندر کھیلے جائیں گے آج جو ہے وہ کراچی کنگ اور اسلامباد یونائٹیٹ کے دربیان مقابلہ ہوگا سیکیورٹی اور ٹرافک پلان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو تمام تر تیاریاں اس وقت مقبل کرنی گئی ہیں اور میچ جو ہے وہ کھیلا جائے گا آج کراچی میں پہلا پی ایس ایل نائن کا اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ لہور اور ملتان کے اندر میچز کھیلے گئے اور اس کے بعد اب کراچی جو میچ شفٹ ہو چکے ہیں کراچی کے کنگز اور اسلامباد یونائٹیٹ کے دربیان آج وہ پہلا میچ کراچی کے اندر کھیلا جائے گا جس کے لئے سیکیورٹی کے بھی تمام تر انتظامات مکمل کر دیا گئے ہیں سیکیورٹی پلان بھی تیار کر دیا گیا ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ سٹیڈیم کے گیٹ سے ہیں وہ تین گھنٹے تک کھلے رہیں گے اور اس کے بعد پہ بند کر دیا جائیں گے اور تمام تر جو روٹس ہیں وہ بھی بتا دیا گئے ہیں کہ کون کون سے روٹس ہیں وہ بند کر دیا جائیں گے اور کب جو ہے وہ ٹیمیں سٹیڈیم پہنچیں گے اور اس کے بعد جو ہے میچ شروع ہوگا